السلام علیکم دوستو جی لاہوری زور میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید بسلسلہ بلدن کنسٹرکشن کے معاملات ورہنمائی آپ کو ہمارے چینل کے اوپر کنسٹرکشن کے ریلیٹر جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ پروائیڈ کی جاتی ہے تو آپ لوگوں سے ہماری ایک ایک گزارش ہے ہمارے چینل کو لائک کریں دوستو کو سائے شیئر کریں تاکہ وہ دوست اب آپ جن کو کنسٹرکشن کے ریلیٹر انفارمیشن چاہیے وہ بھی ہمارے چینل کے ساتھ جڑے اور ہمارے چینل سے استفادہ حاصل کریں السلام علیکم دوستو جی ہمارے چینل میں خوش آمدید آئی ہوپ آپ تمام دوست اب آپ بلکل خیر قریب سے ہوں گے اور انشاءاللہ خیر قریب سے ہی رہیں گے جناب آج کی ویڈیو بہت زیادہ سپیشل ہونے والی ہے کیونکہ بہت سے دوست اب آپ پوچھیں کہ کس طرح ہم لوگ اپنے سولر پلیٹس کی خود فٹنگ کر سکیں کیونکہ اگر آپ لوگ اپنے سولر پینل کی کسی اور سے فٹنگ کروائیں گے تو آپ کو کم از کم میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ آپ کو تین چار ہزار روپیہ اس کو فٹنگ کا دینا پڑے گا تو وہی چیز آپ لوگ خود اپنے ہاتھوں سے کر سکتے ہیں اور آپ لوگ کا وہ تین چار ہزار روپیہ جو بلکل سیف ہو جاتا ہے صرف اور صرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا ایک گھنٹہ میکسیمم لگ جائے گا اگر آپ لوگ دو پلیٹیں فکس کرتے ہیں اس کے اوپر سٹارٹنگ سے لے کے آخر تک اگر آپ لوگ مکمل فٹنگ کرتے ہیں تو آپ کا زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹہ لگ جائے گا تو بہتر ہے کہ آپ لوگ اس کو خود سیکھ لیں تاکہ آپ لوگ کو یہ جو آپ لوگ اپنا پیسہ جو ہے وہ کسی اور کو دیتے ہیں وہ آپ لوگ خود پیسہ اپنے اوپر لگائیں یا اپنے کسی کام کے اندر استعمال کریں اور فری کے اندر جناب آپ لوگ خود اس کی انسٹالیشن جو ہے وہ کر سکیں اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کے سامنے بلکل لائی فٹنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ لوگ آپ دیکھیں یہ سولر پلیٹس کے آرڈی سٹینڈز آ چکے ہیں یہ اس طرح سولر پلیٹس کے آرڈی سٹینڈز جوتے ہیں وہ بنے بنائیں ملتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے سیمپلز آپ نے تھوڑ سے سیٹ اپس کرنے ہیں اور آپ لوگ دیکھیں کہ آپ لوگ خود اس کو اسمبل کر سکتے ہیں ایزی سٹیپس ہیں یہ آپ لوگ دیکھیں کس طرح آپ لوگ ان کو جناب اسٹال کر سکتے ہیں جتنے بھی سکروڈرائیورز یا جتنے بھی پیجز وغیرہ ہوتے ہیں یا نٹ بولٹس ہوتے ہیں وہ کمپنی آپ کو اس ٹینڈ کے ساتھ دے کر بھیتی ہیں یعنی کہ اگر آپ لوگ سولر پلیٹس بائی کرتے ہیں تو ٹھیک ہے تو ان کے ساتھ وہ آپ کو دے کر بھیتی ہیں یہ دیکھیں ہم نے آرڈی پہلے بھی فٹنگ کی ہوئی ہے کس طرح یہ فٹنگ ہوئی ہویا ٹھیک ہے سیم اس طرح کی فٹنگ آپ لوگ دوبارہ کریں گے بلکل آپ کے سامنے تاکہ آپ لوگ کوئی سامنے کے اندر آسانی ہو جائے کہ کس طرح آپ لوگ فٹنگ کر سکتے ہیں آرڈی آپ لوگ دیکھ لیں کہ چھین سولر پینلز آرڈی لگائے گئے ہیں ٹھیک ہے اور ابھی دو پلیٹس کا اور اضافہ کیا جا رہا ہے یعنی کہ ٹوٹل ایٹ پینل ہو جائیں گے ایک پینل جو ہے وہ دو سو پچاس وارڈ کا ہے تو دو سو پچاس وارڈ کا اگر حساب لگائے جائے تو آٹھ پینلز جناب بن جائیں گے آپ کے ٹو تھاؤزن وارڈ کے تو ٹو تھاؤزن وارڈ آپ کا جناب گھر کے اندر اگر لگا ہوا ہے سولر سسٹم تو بہت زبردہ س طریقے سے آپ لوگ اپنے گھر کو مینج کر سکتے ہیں اور آپ لوگ اس کے اوپر انویٹر اسی جو ہے وہ بھی چلا سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ مکمل کوشش کریں گے مکمل کوریج کرنے کی کس طرح آپ لوگ سٹین فٹ کر سکتے ہیں یا سولر کے بارے میں جتنے بھی چھوٹی چھوٹی کوسٹین جوتے ہیں یا چھوٹے چھوٹے یہ سوالات آپ کے ہوتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو مکمل کوشش کریں گے جناب کے آمل گائیڈ کریں آپ کو ہمارے پاس یہ نیچے الرڈی ہم لوگوں نے یہ جو پٹی لگائی ہوئے اس کے اوپر ہم لوگوں نے یہ چھوٹی چھوٹی دو ڈسک جو ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم لوگوں نے فٹ کر کے رکھی ہوئے ہیں تو اس کے اندر تھوڑا سا جو نئی پیکنگ آئی ہے جو نئی اس کے اندر آئی ہے کہہ سکتے ہیں پیکنگ آئی ہے یہ ہم لوگ کسی اور کو دیں گے تو کم اس کم چار پانچ ہزار روپے کا ہمارا خرچہ جو ہے وہ ایک سٹرام کو پڑ جائے گے تو ہم لوگ نے خود ہی مشین وغیرہ لگا کر خود ہی اس کے اندر سراخت وغیرہ کی ہیں ٹھیک ہے تاکہ ہمارا جو خرچہ وہ بجا یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ جو نیچے جو پائیدان ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس کے اوپر سرینٹ فیٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ہم لوگ نے خود ہی ہول کر لیا ہے وہ اپنے ڈریل مشین سے تاکہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کس طرح ہم لوگ اس کے اوپر ہم لوگ فٹ کر رہے ہیں مین چیز یہ ہے کہ اگر آپ لوگ اپنا سولر سسٹم فٹ کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ لوگ کا چھت جو ہے وہ لکڑ کا بنا ہوا ہے یعنی کہ آپ لوگ انہیں بالے لگائے ہوئے ہیں یا آپ لوگ کہہ سکتے ہیں لینڈر آپ لوگ کا نہیں ہے تو یہ سب سے اچھی فٹم ہے آپ لوگ کے ساتھ شو کر رہا ہوں آپ لوگوں نے جناب اپنی دو دیواروں کے اندر سریہ یہ سریہ سوری کہہ رہا ہوں میں آپ کو یہ جو جس کے اوپر ایٹے لگائے جاتی ہیں اٹائلین لگائے جاتی ہیں ٹھیک ہے ٹی آرڈن اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ یہ دونوں سائٹ پہ لگائیں اور نیچے آپ لوگ جناب اس کے اوپر جتنا مرضی وردزن ڈالیں تو آپ کے چھت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا یہ آپ دیکھیں اس طرح ہم لوگوں نے اس کی فٹنک کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر چھوٹے رارز بھی ہوتے ہیں بڑے رارز بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم لوگوں نے صرف بڑے رارز نیچے لگانے ہے اور اس کے اوپر چھوٹے رارز سے ہم لوگ نے فٹنک کر دینا تو ہمارا جو مکمل جو سٹینڈ ہے وہ آٹومیٹکلی جس پوزیشن کے اندر ہم لوگ رکھنا چاہے ہم اس کو رکھ سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو جناب آپ لوگ آخر تک دیکھیں ٹھیک ہے تو آپ کو مکمل سمجھ آ جائے گی کس طرح آپ لوگ اپنے سٹینڈ جو ہے وہ خود فٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ویڈیو لمبی دس منٹ کی ویڈیو کم از کم ہو جائے گی تو اس کے اندر آپ لوگ کو چھوٹی سے چھوٹی انفرمیشن بھی مل جائے گی کہ آپ لوگ کس طرح اپنے سٹینڈ کو فٹ کر سکتے ہیں تو جو بھی کام کریں ایک دفعہ کریں پائیداری والا کریں تاکہ بعد میں آپ کو نقصان نہ ہوکے ہوں کہ اگر آپ لوگ پائیداری نہیں رکھیں گے اگر آپ لوگ کا لینٹر ہے تو آپ لوگ راول بورٹ جو ہے وہ اپنے لینڈر کے اندر لگا سکتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ کا چھات جو ہے وہ لکڑی کے بالوں کا ہے یا دوسرا کسی اور ٹائپ کا چھات ہے تو آپ لوگ یہ جو ٹی آرن ہے اس کو اگر لگائیں گے تو آپ لوگ کو بہت زیادہ بینیفیٹ جو ہے وہ حاصل ہو سکتے ہیں تو مکمل کوشش کریں جناب اس طرح فٹ کرنے کی ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ مکمل سمجھ جا جائے گی ٹھیک ہے تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں انشاءاللہ آپ لوگ مکمل جناب جو اپنا سیٹا ہے وہ خود کر سکے گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 موسیقی